تو بول کی آنڈی اپو پھول میں تنوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائیں داب دنس کے جائیں تسلینا لے جائیں صرف ایک سوال ایدہ جواب دے جا اوے لوکو ٹک یا رک گیا بچی نے ہاتھ جوڑے اوے دنیا والے ہو اج میری تیری بیٹی کسے چیز دی پر میش کرے ہاتھ جوڑ گئی بہا اب تک لے جب بھٹن نو آ جائے گا ہاتھ کھول کیا کھے گا نہیں بیٹی ہاتھ کیوں جوڑے نہیں ہاتھ تیوہ کڑیاں جوڑیں جنہ دے سیرہ تے پیوہ نہ ہوں جڑیاں جتیم ہو جاندی آنے میں دنیا دے بڑیاں بڑیاں ایسیاں دیاں وے کھین آنے جنہ دے پیوہ چلے گہنے برامہ دے ناں تے جب دے رہی دیاں پر پرہا کدی پوہے دے پھیرا مارن ہی نہیں آئے کدی بینا دی خبر نہیں لئی ایسے بغیرت پرہا بھی میں دنیا دے وے کھینے پر لو کو ایسے بھی وے کھینے جڑے بینا کو لو بینا دی خدمت کر کر کے اپنیاں بینا دیاں دعا ماں لیں دے رہی دے نے ادرات بچی نے ہاتھ جوڑے آئے نہیں ہاتھ جوڑ کیاں دیئے اے میری ابو صرف جاندیاں جاندیاں ایک کل دس جاؤ دخیہ روک گیا بچی ہاتھ جوڑ کے پتا کی پوچھ دیئے اے بابا اے دے دست آجا آخر تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے بابا کیسے جرم دی سزائے کیوں زندہ تر گوھر دفن کر کے جا رہی ہیں پھر مٹی پان لگ بیا صحابہ نے گل سنی سارے صحابہ دی اکھا نم ہو گئیوں حضور پاک دی اکھا نم سرکار نے فرمایا تا خیال تینوں پچی دے بولنا دا خیال آندہ نہیں آکا میں مٹی ڈال کے تا پتن اس کے تسلی نہ لائیا میری بیوی وے جی دروازے دے کھلو کے پی رووے آندہ جی دو میں گیا او منوان دیئے دست میری بیٹی کی تھے ہی تے میں کیا زندہ تفن در گوھر کھا رہیا اوہ رووے کرلاوے آخر مہاں ہیں مہاں دے ماں گھون دیئے ہی آندہ میری بیوی کنے دن رون دی رہی ہے چپ کر جھانداریاں تے جے چپ کی تیئے پتھر دل بھن گئی نہ بولے نہ ہسے نہ جواب کسے گلتہ دے وے حضور سانو دے بچیاں دے مکام دا پتہ نہیں سی مہاں دے باپ دی شام دا پتہ نہیں سی اے تے تسی آئے ہو تساں دا سی ہے باپ دا چیرہ بے کھو کھاپا بے کھن دا سوابے تساں دا سی آؤ لوکو رب جنہ تر شیم اللہ دے بنائیے جننے لینیے اوہ مہاں دے یہاں قدمانل چی مٹ جائے اسی بچیاں نو نلہام کرنے ساں تساں دا سی آؤ لوکو بچیاں نلہام نہ کرو بچیاں زندہ دفن درگور نہ کرو اے دیاں زخمت بن کے نہیں اللہ دیاں رحمت بن کے اندیاں نے حضور سارا کرم تو آڈا ہویا ہے اس کرم کا کروں شکری کیسے جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمغہ لمغہ ہے مجھ پر نبی کی ادا دوستو اور مانگوں میں مالا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر اشارت فرمایا گیار مس پارا کل بفضل اللہ وبرحمتہی و بذالکہ فلیفرحو ہوو خیرم مما یجبہو اللہ اندر کل محبوب تسی کہ دیو تسی فرما دیو تسی اعلان کر دیو کہ جدو میرا فضل ہووے ببرحمتہی اور جدو میری رحمت ہووے فلیفرحو اینا نو آکھو او دو خوشیاں مناو اے مولوی دی تقریر دے لفظ نہیں اللہ دا قرآن کل بفضل اللہ وبرحمتہی وبرحمتہی و بذالکہ فلیفرحو ساڑیاں تقریرانو حسن میں لگیا خدا دے قرآن دے لفظانا اللہ اندر محبوب اینا نو کہہ دیو کہ جدو میرا فضل دے رحمت ہووے فلیفرحو خوشیاں کرو جدو تسی مال جمع کر کے بچا کے جوڑ کے رکھ دے ہو اللہ کہیں دے منو اس مال لنو توڑاو مال چنگا لگ دے خیر والا مال ہووے جدو تسی میرا فضل دے رحمت ملن دے خوشیاں ویچے خرج کر دیں دے اللہ دا فضل دے اللہ دی رحمت دو چیزان دے تھے اکمیں اے ملن دے خوشیاں کرو سیانے بندے بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو مکان بندے دا اپنا ہووے تکی دا فضل ہے اللہ دا عزت شورت ہووے تکی دا فضل ہے اللہ دا جائداد ہووے تکی دا فضل ہے اللہ دا رشدے داری ٹھیک جڑی ہووے نبضی ہووے تکی دا فضل ہے اللہ دا یا اللہ تیرے فضل بے شمار تے لا تداد نے اس مقام تے کس فضل دی گل کی دیا جڑا سانو ملے تیسی خوشیاں کری ہو گڑا فضل ہے مکان والا فضل ہے اولاد والا فضل ہے رشتہ داری علا فضل ہے عزت علا فضل ہے شورت علا فضل ہے تیرے فضل بے شمار نے اللہ دا فضل تے سارے میرے ہیں لیکن اس مقام تے جیسے فضل دی گل کر رہے ہیں وہ سب تو بڑا فضل ہے اے وے لقد من اللہ علی المومنین از باسا فیہم رسولہ میں مومنہ تے سان کیتا ہے کہ این ادویچ اپنا فضلہ والا رسول پہ جی آئے قرآن تے تفسیر اگر قرآن چو مل جائے تھے اس تو اللہ تفسیر کوئی نہیں لقد من اللہ علی المومنین از باسا فیہم رسولہ اللہ اندہ میں مومنہ تے سان کیتا ہے کافران دی گال نہیں کیتی اللہ اندہ میں مومنہ تے سان کیتا ہے منافقان دی گال نہیں کیتی اللہ اندہ میں مومنہ تے سان کیتا ہے ہندوان دی گال نہیں کیتی اللہ اندہ میں مومنہ تے سان کیتا ہے کافران دی گال نہیں کیتی سکھان دی گال نہیں کیتی اے سان مومنہ تے فضل مومنہ والا آیا ہے رسول مومنہ والا آیا ہے کافران والا نہیں آیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْصَ فِيهِمْ رَسُولَ اللَّهُ دَا سَبْتُ وَدَّا فَضَلْ حَزُورْ دِ زَادْنَي انہیں گے اللہ فرمان دا بابی رحمت ہی میری رحمت ہوئے فَلْ يَفْرَحُو خُشْنَا کرو سیانے بندے جواب دی آج بیٹی پیدا ہوئے تکی دی رحمت ہے والدین دا سایہ سیرتے ہوئے تکی دی رحمت ہے اللہ اُنہا مُنڈیانوی حدایت دے ہوئے ہینڈ پاکستان چینی دے ہوئی لوگ جڑے انہیں ماں پہ مرن گئے تساڑے نام مقام تے زمین تے جائدادان لگن گیاں اے مر گئے تتنو رحمت آتے ہو میربانیاں رابدیاں نہیں لبنیاں جڑیاں اے نا دی حیات ویج پہیاں لبدیاں نہیں اے نا دی قدر کر عزت کر اخترام کر اے نا دی جنی ہو سکدہ خدمت کر اے بطور نعمت نے ترکل بطور رحمت نے ماں باب دا سایہ سیرتے ہوئے تکی دی رحمت ہے اللہ دی با وقت ضرورت بارش آ جائے تکی دی رحمت ہے اللہ دی کھان باستے رسکے حلال لبے تکی دی رحمت ہے اللہ دی بندہ بیمار ہوئے تندرستی لبجے تکی دی رحمت ہے اللہ دی یا اللہ دری رحمت ہے بے شمار تلا تدادنے اس مقام تے کیڑی رحمت ہے ذکر کی تائی او بیٹی والی رحمت ہے بارش آ لی رحمت ہے ماں با دے سایہ آ لی رحمت ہے کامل پیر آ لی رحمت ہے رسکے حلال والی رحمت ہے کاروبال والی رحمت ہے اللہ کیڑی رحمت ہے اللہ اندائی بھی ساریاں رحمتہ میری آنے پر اس مقام تے جیڑی رحمتہ ذکر میں کر رہی آنا ہون میں او لفظ پڑھنے نے میں نو پتہ تُسا جھوم جانا ہے دل بھاگ بھاگ ہو جانا ہے اے سنو تے پانچتا پاک دین آندا پانچتا سبحان اللہ پڑھنا ہے لفظ سنو پہلان اللہ آندا میری سب تو وڈی رحمت ہے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بچے دو چر بولنڈے ہیں توڑکو لو جڑے بندے کول وڈی سے آنے بیٹھنے ہیں چپ کراؤ بچے ہیں شور نہ کرن اگر آپ کو بچو اللہ بھی سب تو بٹی رحمت بھی حضور سب تو بٹا فضل بھی حضور سب تو بٹی نعمت بھی حضور انہی جار میں اس پارے دی آیت جڑی یہ کل بفضل اللہ برحمت حیفہ بزالی کفل یفرہو ہونے دا ترجمہ انج بڑھیں گا لوگ کو جدن تو آڈے وال میرے فضلان تے رحمتاں والا رسول آیا ہے اوہ دا نے خوشیاں منایا جائے کی منایا جائے خوشیاں ہونے بعض بندے آنے دیں کہ نبی کریم جی تو پیدا ہوئے سن مکہ میں چھوشی منائی گئی سی میں آکھے آ اوہ نبی کریم مکہ چاہے سن اندھا بلکل اوہ دے قریب سرکار دا مکان سی حضرت آمینہ تجبہ تاہیرہ دا میں کہا اوہ دے مسلمان ہے کی نیکو سن اندھا چند کار سن مسلمان نہ دے میں کہا زیادہ کون سن اندھا کافر تو میں کہا کافران جیشن کرنے سن نہیں سمجھے تو اڈو تو گل لنگ گئی ہے اوہ تین چار کار سن مسلمان نہ دے باقی سارے کار کن نہ دے سن بولو تو رکی نہ دے سن تو کافران جیشن کرنا سی اوہ جنہ دے ویڈے آیا سی اوہ تر تے چاہ چڑے سن کافران دے جیشن نہیں سنہ کرنے اوہ کہون ویہ درہ ساری دنیا دے لوگ جیشن پہ منا دینے دستے نہیں پہ محبوب ساڑے والا آیا ہے آج جدن دے چند چڑے ہے نا آج چند چڑے ہے آج پنجمی رات ہے تے لوگ کا کوٹھے مکان سے جانے شروع کر دیتے نہیں تے سات آٹھ ناؤ ربیل اول نو پینڈا دے پینڈا سار جانے نہیں تے لانیا کی نہیں مرچان کی لانیا نے لیٹا لٹا ناکھے اگر ہو مرچان لانیا نے کی لانیا نے مرچان اوہ مولوی اندھا بے خو جی اے نہیں ہے لیٹا لا دیتی ہیں لیٹتے ایک بھی ہو پھر تے کام چال جان دی میں کہے مولوی جی کنی آکھا جان دا دو میں کہے ایک آکھ کٹ دی ایک آکھ کٹ دی چیرے دا حسن خراب ہو جان دا میں کہے انہی دیا تیری ایک آکھ کٹ دی تیرے چیرے دا حسن خراب ہون دا اسی یہی نیا لیٹا نا لائیے ساڑھے جشن دا حسن خراب ہو جان دا ہونے میں چاندی گال کار کے فیر رکھے مونا جیتن دا چاند چڑے ہے اسی او دو پیلان دے بھی جلسے پہ کرنے ہیں ساڑھے کل دا ویسی ٹا ہے میں دے حاج شریف تو آیا تیر پورا مہینہ ہو پا محرم اللہ رہندہ میں پروگرام پڑے نے مولا حسن دی یاد ویچ مولا حسن دی یاد ویچ میں فیر عمرت تور گیا میں واپس آئے جیتن دا واپس آئے ہیں او دن دے چاند دے ذکر پہ کرنے ہیں او دن دا ذکر ہو رہی ہے کرنے ہیں اے کوئی ہون نہیں کرنے ہیں اسی پانچ ساتھ سالہ دے ہوشتما لی ہے او دن دا ذکر نہیں کرنے ہیں اے ذکروں ویچ دو کائنات ویچ کچھ بھی نہیں سی او دو ہی حضورتہ ذکر سی سارے نبیہ آکے حضورتہ ذکر کیتا ہے اے بزورک بیٹھے نہیں نا نو پوچھو اے کہنے کے ساڑے ماں پہ بھی یہ ہوئی ذکر کر دے رہے ہیں تا جیتو کائنات ویچ کچھ نہیں ہونا او دو ہی حضورتہ ذکر ہونا ہے اے جن دا چن چڑیا او دن دا تھاریاں پاسے شور پہ گئی ہے کی شور پہ آئے کہ چن چڑیا یہاں مینہ دے لا حال دا چن چڑیا یہاں کہا لے سنو میں ایک آواز کر کے تھے آیاں تے دنے میں جمعہ پڑے ہیں لاہور او تھے آواز کیتا ہے تے میں ہنو تیسری تقریر پہ کرنا سفر بھی میں کیتا ہے لاہور دا بھی پھر سیال کو پروگرام کیتا ہے ہن تو اڑے کل آیاں ویخ لو میں آہستہ بولنا تے گلہ تھکیا لگ دے تے اچھی بولنا تے ٹھیک لگ دے تے منو لگ دے تسی اچھی بول دے تے خراب لگ دے تے اہمی منو تنگ نہ کرو میں سیال کو اٹھ دیںیاں جیڑے بندے نے میرے نہ پلوانی کی تھی مہا بڑا بڑا پلوانا تے ہنو چنگا پلا پتا ہے اچھی پڑو نیتا میں توڑے کلے کلے کلو دعا اکنو اتھ سننی نماز جنازہ بھی سننے کم خراب نہ کرو تے خالی شیر پڑھ لو چنگ چڑے آیا مینہ دے چنگ چڑے آیا مینہ دے لال دا اوہ موہاں تو میں صد کے جاماں جیڑے موہاں حضور دا ذکر پیا نکل دے چنگ چڑے آیا مینہ دے چنگ چڑے آیا مینہ دے نہیں نہیں پاسی دیا تو بولدانی پیا زور لانے اوچھا کہنے چنگ چڑے آیا مینہ دے چنگ چڑے آیا مینہ دے لال دا کوئی بھی نہیں سونا سونا دے نال دا کوئی بھی نہیں سونا سونا دے چنگ چڑے آیا مینہ دے لال دا چنگ چڑے آیا مینہ دے اوہ جوانہ واسے مگل کر لگا اور میں چاننا کہ میری گال جڑی ہے یہ ہر بندے تک پہنچے گال بڑی یہاں نہیں اجباز بندے آپ نے دیکھو جی نبی کریم کو گزرے ہوئے تقریباً چودہ سو سال ہو گئے ہیں تو سنی آج بھی جشنے ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں میں نے کہا ملہ جی نبی کو گزرے تقریباً چودہ سو سال ہو گئے ہیں تو ہم جشن منا رہے ہیں آپ شرک و بدد کے فتوے لگا رہے ہیں تو قرآن کریم وی چودہ سو سال پہلہ ہی تقریباً نبی تے نازل ہویا ہے تُسی آج بھی تے جشنے نزولِ قرآن منا رہا ہے مکتبہِ وحابیہ جشنے نزولِ قرآن منا رہا ہے مکتبہِ دیوبند جشنے نزولِ قرآن منا رہا ہے آخلِ سنت اسی آن اے اسی قرآن دے بھی جشن منانے آن اسی نبی دے جشن بھی منانے آن اسی نبی دے پتران دے جشن بھی منانے آن پاک حسین دی بلاتا تھا جشن پاک حسین دی بلاتا تھا جشن میں نے کہا ملا چودہ سو سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج چودہ سو سال گزر گئے تم جشنے نزولِ قرآن منا دے گو یہ بتاؤ پہلے قرآن آیا تھا یا مصطفی آئے تھے پہلے دے حضور نے قرآن کیا ہے قرآن اللہ کا کلام اور میرے مصطفیٰ کی عداؤں کا نام ہے نبید جدلہ دے گورے گورے ہتھان دے نا قرآن نبیدی اصلفا دے نا قرآن نبیدی لوا دے نا قرآن نے نبی کی تھی زبان évہ قرآن پھر جسے کو پر قرآن نازل ہوتا رہا ہے اس پاک محمد کے ملاد چوشیں منانا بھی جائز فاکتولو 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 ہی جاتیں بخاو منار اگر حضور ات نہیں سو سو zusammen فاکتولو عدو احسن آمدہ نہیں میں کہے جڑیاں تسی مسیج ٹیلہ لاندے سے عدو احسن آمدہ نہیں میں کہے جڑا سپیکر لا کے تسی تقریر کر دے ہو عدو ایسی آمدہ نہیں میں کہا عدو کپڑا بھی بڑا کام سی قرآن لکھن واسطے کاغذ کوئی نہیں سی کپڑا کوئی نہیں سی تچندیاں کتوں لگنی ہیں سان جے عدو میں عدو سو کپڑا ہندہ کاغذ ہندہ سیابانے کٹ کرنی سی عزید تچانے چڑن تو باد لانے ہیں نا انہا چانے بھی نہیں سی چڑن دینا انہا مکہ بھی سجاہ دینا سی مدینہ بھی سجاہ دینا سی سیابانے جی تو سجاہ دینا سی راہ گیرہ پوچھنا سی کی ہون لگ گئے جیسے آباد دسنا سی نبی دے ملاد میں انہیں تا چانے چڑن لگائے انہاں تے کمی رین نہیں سی دینی او دی وجہ ہے کہ ساری کائنات اللہ نے حضور واسطے بنائیے کدے واسطے بنائیے حضور واسطے اے ہون تیرا نو چوان دھوڑی جی تو وجہ دے آجے نو چوان تب کا اے جڑے بزرگ رہے ہیں نا سفید داڑی آلے پڑے بندے ہو گئے نے انہاں اپنی زندگی یا نبی یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ کہہ کہہ کے بڑی خوبصورت گزار لئیے مسئلہ منڈیان دے جنہیں لایا گلی ادھے نال چلی کسے دیا کھلاکے اپنے واسطے جہنم نہ خریدی آجے اپنے ماں پہ ادھے دین اتھے قیم رہے آجے یا رسول اللہ دے نارے مار دے رہے آجے جنت حق دار بان جاؤ گے اسے ہی چھ رکھے آجے میں کہہ مولوی جی کنے بچے انہاں ماشاءاللہ میرے بارہ تیرہ پتر نے میں کہاں دی شادی کیتی انہاں دو رہے گئنے باقی سارے رہا چھٹے میں کہاں لہٹا لائیاں سا انہاں آہو میں کہاں تُساں لہٹا لائیاں انہاں آہو امیجنو مرچان دے نیاندے آہو شریکانو لانیاں نہیں سا میں کہاں اچھا کنیاں کو لائیاں انہاں اپنے کوٹھے تو لائیاں انہاں میرے پرادہ مکان سی وڈے دا ہوتے بھی لائیاں او دو پر چھوٹے دا سی ہوتے بھی لائیاں میں کہاں تُساں مونڈیاں دے وہاں ماتے لائٹا لائیاں مرچان لائیاں آہو میں کہاں ادھرہ تبو بکر ادھرہ تمر نے بھی پتران دی شادی کیتی ہے انہاں لائٹا لائیاں ساں انہاں لائٹا لائیاں ساں آہندہ او دو تے ہے ہی نہیں ساں تو میں کہتے انہاں ملاد دا چانے چڑھے جی دعا سننی لاندینے تی انہاں او دو نہیں سمجھے انہاں دی او دو لائٹا ہے ہی نہیں ساں سنیاں تے فتوے لائی جاناں اے لائٹ لانے حرام ہے اے لائٹنگ کرنے حرام ہے اے جناب کمک میں لانے حرام نے اے جناب بلب لانے حرام نے اے فلانا کام جی چاول پکانے حرام نے گلی چچونہ کھلارنا حرام ہے عجیب تماش ہے اے لائٹا ہوں دیاں سے ابا کا ٹکر نہیں سی سنیاں تے انہاں سلام ہو گئی اتوہ دے حصے وچ نبی دے ملاد دا جشن آیا ہے تے جشن منام دا حکم اللہ نے قرآن وچ آ پتا فرمایا ہے ساری گائنات میرے مصطفیٰ واسطے رب نے بنائی ہے زمین مصطفیٰ واسطے بنائی آسمان مصطفیٰ واسطے بنایا مشرق مصطفیٰ واسطے بنایا مغری مصطفیٰ واسطے بنایا شماحل مصطفیٰ واسطے بنایا جنوب مصطفیٰ واسطے بنایا حضرات پہاڑ مصطفیٰ واسطے قائم کیتے نے درخت چوٹیاں مصطفیٰ واسطے قائم کیتیاں دریاز سمندر تگیانیاں مصطفیٰ واسطے حجر شجر مصطفیٰ واسطے حضراتِ گرامی جنہوں انسانویں مصطفیٰ واسطے حورانِ غلمانویں مصطفیٰ واسطے چریند پریند مصطفیٰ واسطے نبی رسول پیغمبر جنہیں پہلائے سب مصطفیٰ واسطے قائناتہ ذرہ ذرہ مصطفیٰ واسطے شاعر نے پڑے کمال دیا کاسی کر کے خوبہ کیا ہے کی کی نکیتہ یار نے ایک یار واسطے کی کی نکیتہ یار نے ایک یار واسطے کی کی نکیتہ یار نے ایک یار واسطے رب میں فیلہاں سجاں یعنی سرکار واسطے پڑھو رب میں فیلہاں سجاں یعنی سرکار واسطے رب میں فیلہاں سجاں یعنی سرکار واسطے اور قیان روز ہوندین دیدار آپ دے قیان روز ہوندین دیدار آپ دے قید تڑپ دے رہندین دیدار واسطے کئی اوے نمازی نماز کا دوا سے پڑھ رہنے قیدلے حضور دی زیارت ہو جائے حاجی حاج کا دوا سے کر رہنے قیدلے حضور دی زیارت ہو جائے قیدلے راتنوں ستیاں خواب ویچ حضور دا دیدار ہو جائے قیدلے جاگ دیاں سرکار اپنی میربانی فرمان اپنا دیدار کرا دین عمرہ کرن والے عمرہ کر کے کہہ رہنے قیدلے سرکار دی زیارت رسیب ہو جائے اوے سخی سے غامت کر کے کہہ رہے ہیں کدلے منظوری دی مہر لگ جائے حضور دا دیدار ہو جائے حضرات محفل ملاد کر کے کئی عشق دیوانیاں دینے کدلے سرکار دی بارگچ حاضری قبول ہو جائے حضور دا دیدار ہو جائے اوے لوکو ناتا پڑ کے غلیاں بزار سجا کے عظمت ملا دے مصطفیٰ دے چندے چھوک قیانیاں کدلے دیدار ہو جائے قیان روز ہون دینے دیدار آپ دے کئی تڑپ دے رہن دینے دیدار رواست دے میر بانی وجدان ساں ڈالیا تشوی اینج پڑو درا سارے زہر لاکھ یا کھو قیان روز ہون دینے قیان روز ہون دینے دیدار کی نکیتہ یار نے ایک یار ایک منت پڑو دیدار ملاتے مصطفیٰ دیدار جنگ پڑو دیدار ملات جشن شاہ رنیم علی اللہ مہدہ flight سے دیل بھی منایا ای ملات جشن حضرت پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی آلہ حسنی والغ حسینی نے منایا اے ملات جشن داتا کنج بکش علی حجویری نے منایا اے ملات جشن حضرت پیر مہر علی شاہ نے منایا اے حضرت پیر جماعت علی شاہ نے منایا امام علی اللہ حق سیال کوٹی نے منایا حافظ محمد عالم محدث سیال کوٹی نے منایا اوئے ملاد جشن جیڑے ہر سیابی پارا ربی العفل شریف نو اوئے مواجہ شریف دے سم نے آکے ہاتھ بان کے درود و سلام پڑھ کے نہ لے ملاد جشن منا رہے نے نہ لے دافتہ دے رہے نے اج میرے کاروں نے ایسا کھانا پکایا ہے حضور دے ملاد جشن لبیت یا رسول اللہ لبیت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوبت انہیں سنو ذرا آوزرہ ملا شریف پڑی ہے ان سے سارے سبحان اللہ پڑھ جڑو اوئے مونڈیو تیل مار گو جیا گو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تُسا کی سمجھے میں جی میت وڑی اندر ہو رگا تو واقعا اے جڑا مونڈا نہ بولے پکا پونڈے جڑا بولے حضور دا پکا آشا گے اے جشن جڑا نہ جشن چوب کر کے نہیں منایا جانتا اے جشن گا جواج کے منا نے تے بول کے منا نے بتا لگے نا نو چاہ چڑے یا آمینہ دے لال دا چند چڑے یا آمینہ دے لال دا چند چڑے اے نا دی جوانی چھے موبیل دی لانت کوئی نہیں سی اونے ڈی وڈی لانتے اے نا دی زندگیاں ہوئے کھو کتے ستر سال پچھتر سال اسی سالہ دے اے باز منڈے شنڈے اے ہی پہنڈالی پنجاب پچھن جا دے ٹھوس ہو گئے موبیل نہیں مار چھٹے اے موبیل کو لو جان چھڑاو جننا موبیل ویندے ہونا اللہ دی قسمیں کہ دی اے نا گو قرآن بے چھڑو تو انو کریم لاندی لوڈنا پوے چہرے دے قرآن دا نوری چمک دا روے صحیح گا لیکن سنو کائنات آلیو تو وجودی آج میرے کریم دی آمد 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 آویلا رب عالم نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمانہ دے سارے دروازے کھول دے جہنم دے سارے دروازے بند کر دے اے مانا کی ہونائیں فرمایا میرے یار دی فلا تا دھون والی ہونہ اتھڑا جا ہور بیک چلیے حضور دی امی جان تجبہ تاہیر آمینہ کائنات حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ آپ آن دیا نہیں نور مصطفیہ میرے بطنے باگ دیا اندر پہلے ماں تو ہی میں اپنے گولوں خشبو ماں دے ہولے ہوں لگ پے آپ فرما دیا نے خشبو ماں یہا رہیا نہیں آپ آن دیا نے پینی پینی خشبو میرے ہتھا جو خشبو میرے بازما جو خوشبو میرے جسم جو خوشبو آ پاندیا نے چوتھا ماہ تک جی تو چلی گئی میرے شوہر دا انتقال ہو گیا میں راتا نو جاگ جاگ کے کڑنیاں چونکہ میرے شوہر دا غم منو رات نو سو نہیں سی دیندہ دنے سہیلیاں نے آ جانا انہ دنال کم کاج گھر دے کر دیاں ٹائم گزر جانا لیکن جی تو رات پہنی نیند نہیں ہوں دی شوہر دیاں یادہ رہی دیاں آن دیاں نہیں ایک رات ایسی آئی میری ممولی جی اکھ لگی کہ آباد آئی اللہ 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 میں اٹھ کے پہ گئی میں بیکھ لگ پہی میرے کمرے بچ کونے جڑا اللہ اللہ پہ کر دائے منو کمرے چھو کوئی نظر نہیں آیا میں سمجھی شاید سین وچ ہوئے میں سین وچ گئی ہیں منو اتھوی کوئی نظر نہیں آیا آسمہ نمل چھرا کر لیا اے مولا میرے کمرے چھوی کوئی نہیں میرے سین وچھوی کوئی نہیں مگر تیرا نہاں کھون بیا جب دائے اللہ اللہ کھون بیا کر دائے آواز آئی نی آمینہ اے کوئی غور نہیں تیرے بدن اندر میرا یار جڑا اللہ 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 بیا کر دائے حضرت آمینہ میں اپنیاں سوہلیاں دے نال خود و پانی لین جانیاں میریاں سوہلیاں میریاں سوہلیاں میریاں کی اگے ٹوڑ دیا جان دیا نے یکدم پچھے آ جان دیا نے میں آنی آنی سوہلیو تو آنو کی گھویا ہے یکدم میرے پچھے کیوں آگیاں آن دیا نی آمینہ جیدو تیری اگے ٹورنیاں آن سانو سورج دیتا پش پہن دی جیدو تیرے پچھے آنیاں آن سانو سکون دی دولت مل جان دی حضور دی امی جان تجبہ تاہیرہ مینای کائنات حضرت آمینہ دیا نے میں بھی نگیاں میریاں سوہلیاں خود پہنچ دیا نے ڈول سوٹ دیا نے پانی بر دیا نے بار کٹ دیا نے لے کے ٹور جان دیا نے پرج دو میری واری آن دی میں خود قریب ہونیاں پانی اچھل کے میرے قریب ہو جان دا آن دیا نے میں مشکیزہ لے کے واپس نکلنیاں میں پانی لے کے واپس ہونیاں میریاں سوہلیاں میری اگے اگے جا رہے ہیں یا نہیں انہاں گڑے مشکیزے چکے نے برطن پانی دے چکے نہیں تھلے پتھرے لے زمینے پتھران دیا نوکا دے ٹوکا چپ دیا نے میری اگے پتھران دے ٹور دی جان دیا جڑا پتھر میرے پہر دے تھلے اندائے اوہ ہوئی پتھر نرم ہو جان دا حضور دی امی جان تجبہ تاہیرہ مینہ کائنات حضرت یا مینہ دیا نے ویلا گزر دا گیا اوہ وقت قریب تر قریب آیا یعنی حضور دی بلادہ تا حضور دی امی جانا دیا نے میں نو اثار مسوس ہوئے میں نو درد ہویا بچے دی بلادہ تا ٹائم آگیا ہے میرے کل کوئی عورت نہیں کوئی سوہلی نہیں میں بڑی حیران نالے پرشان تھوڑا جیا بیلا گزریا ہے چار بی بیاں میرے کولا کے بھیگیاں نہیں میں نہیں جان دی میں پوچھیا نہیں تسی کونوں ایک کندی میں ہوا ایک کندی میں آسیا ایک کندی میں مریم ایک کندی میں حاجرہ نی یا مینہ تینوں مبارکو ہوئے اسی ترے لال دیاں دانیاں مانیاں پانے کے آیاں حضور دی امی جاناں دیاں نے پھر دا سہورہ آگیاں انہاں کے میرا تواف کیتا میرا تواف کر لگ پہیاں انہاں میرے ایک شربت دا پیالا دیتا رنگت دو دوالی میں پیتا دے شہد نالوں زیادہ مٹھا میں متسلی ہو گئی تھوڑا جیا بیلا گزریا خارجا منی نور میرے بطن پاک جو نور خارج ہو گیا یعنی حضور دی جلوہ گری ہو گئی حضور دی ولادت پاس آدت ہوئی حضرت دی آمینہ حضور دی امی جاناں دیا نے جی تو سرکار دی جلوہ گری ہوئی میں بینیاک ویکھیا کی مشرق ویکھیا تھے نور مغرب ویکھیا تھے نور شمال ویکھیا تھے نور جنوب ویکھیا تھے نور ہر پاسے نوری نور پھیلی ہے کیوں نہ نور پھیل دا آنوالا کوئی آم نہیں آیا نور یہاں داوی سردار آ گیا ہے شاعر نے بڑے کمال دی خوب کاسی گھر کیا نورِ ازلی چمک گیا غائبِ اندھیرا ہو گیا جی نورِ ازلی چمک گیا غائبِ اندھیرا ہو گیا جی کملی والا آ گیا جی کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا جی کملی والا وہ میرا ماں ہی جی کملی والا آ گیا تھا تھا صویرہ ہو گیا آنکھو درا سارے جی کملی والا آنکھو جی کملی والا سلام ہوئے پڑھے نالی آنو اللہ مرن تو پہلا حاج کرائے آنکھو کملی والا آنکھو کملی والا آنکھو اس طرح نہ ڈنگا بجیا نہ چانن ہویا اے واحد میرا تیرا نبی ہے جی دو روحِ زمین دے قدم رکھیا نالے چانن ہو گیا نالے رب نے ساری روحِ زمین پہاک کر چھٹی ہے پہلے جن نے نبی آئے اگر بڑی آ ہمیں ایک لاکھ چوی ہزار کمو پیش نبی رسول پر گمبر آئے وہ ایک دائرہ کھچ دے سانا وہ ایسا ایک دائرہ جی میں توڑی مسجد دے دائرہ ہے ہاتھ بندی ہے یا سوٹی لیا گیا جو بندہ گول دائرہ لے لے لنے دے سدھیا لے لے لنے دے دارہ بنا لے ان جو نبی ایک ہاتھ بندی لانے دے سانا جڑا ویچے ہندہ سینا وہ عبادت دے باقی بار عبادت نہیں سی انتی دائرہ ویچ عبادت حضور نے قدم رکھیا اللہ کہا جبریل جی رب بجلی فرمائے میں ساری روح زمین نو مسجد بنا چھڑے ہیں میرے یار دے پیر لگ گئے ہیں میرے مبوب دے پیر لگ گئے ہیں میں یار دے قدمہ دا صدقہ ساری روح زمین پاک کر دی تھی اے جتے بھی بادت کرنگے میں قبول کرنو آنگا اللہ حضرت عظیم البرکتہ شاہ امام احمد رضا پرین بھی رحمت الرحمہ نے بڑے کمال بھی کاسی کی تھی آپ اندھنے ملک ایک کونے نمی انبیاء تاجدار ملک کونے نمی انبیاء تاجدار ملک کونے نمی انبیاء تاجدار تاجدار کیا کا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا ہم اولا اے سارے پڑھو جوان پڑھو ذرا سب سے اولا لو میں ایک شیر پڑھنا پھر دونوں سمجھ جائے گی اے جننے بزورک بیٹھے ہیں اچھی پڑھم درمیان نہ پڑھن موجھ پڑھن نہ پڑھن انہوں کھلی چھوٹ میرا نظریہ ہے جتے سکول کالج یونی بشی دیا ڈگرییاں کام نہیں کر دیا او تھے بزرگان دیا دعا ماں کم دے جان دیا اے نہ بزرگان گلو تو میں دعا لے نایا نوجوان درہ زور بھی لانے تے شیر سنو میرے پیر سید نصیروں تین نصیر کو لڑوی نے کمال لفظ لکھے نے آپ لکھ دے نے بزم کونین کو خالق نے سجار کھا گئے بزم کونین کو خالق نے سجار کھا گئے اپنے مخبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے اوہ مبیلان دے پیکج دے مو کھولنا لیو اوہ ترہ ترہ دیاں گلان کرنا لیو ذرا اے دروی توجہ کر لو چشتی دے نال سندرہ کمنٹ دا پیکج مدینہ دا بھی لاکے بیکھو بزم کونین کو خالق نے سجار کھا ہے اپنے مخبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے یا اللہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے یا اللہ ہو آلہ خالی لابنی حلانے زور بھی لانے سب سے یا اللہ ہو آلہ ہمارا ہمارا نبی سب سے آلہ بھی سب سے آلہ آلہ ادرات توجہ دیا جائے بڑی کابلے گور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے خالق کا بمبو خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختمِ سخن عشبے کر دیا سب سے یا اللہ ہو آلہ بھی سب سے پالا ہو آلہ ہمارا نیبی سب سے پالا حضور آئے ساری نوبے زمین اللہ پالا عدرت آمنان دیا نے سرکار دی جلوہ گری ہوئی میں وکھیا حضور نے اپنی جبین نیاز رب گے چکایئے تے آندھے کینے پہ یا ربی حبلی امتی 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 جس کے لب پر رہا امتی امتی جس کے لب پر رہا امتی امتی ایسے آگا کی شفق بیلا خو سلا مصطفی جان امشمائے بز میں ہدا ید بیلا اس طرح اپنی امت نو کسے نے یاد نہیں کی تا نبی نے امتی یاد کی تا نبی مکی زندگی گزری تا امت یاد مدنی زندگی گزری تا امت یاد اے انسان کدی سوچ تے صحیح اے ڈالا جپال نبی لبی آئے اہدہ جشن نہیں بنانا اہدی آمد ہی خوشی نہیں کرنی ایتھوں کسے نور را پوچھے آوے حضی تے اہدہ احسان مند ہو جانے کہ شکریہ پائی تیری مہربانی تے جنہ سارا دین دس خدا قرآن دس آرہی اہدھر تے آمین تجبہ تا حضور دے لب پہ حرکت کرن میں قریب کی تا آواز آرہی ہے یا رب حبلی ایک نا دی فرمیش بس میں تے تقریر چھٹنا چاہنا سا بس ایک گالے پوری چلے بس توجہ ہوگئے بڑی قابل ہو سارے نبی آئے شانہ والے ایک بھی بغیر شان تو نہیں کلن والا کون اللہ شانہ والے نیزان یوں تو سارے نبی مخترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سارے نبی شانہ آلے عزمت آلے مقام آلے بلندیا درجات آلے سارے نبی شانہ آلے کسے نبی نے انج اپنی امت نو یاد نہیں کی تا قیامت آلے دیارے بھی کی ہون سارے کہنا یا اللہ نیک دے دے گناہ جان انتے تو جان تا جدو انہی حضور دی واری حضور نے کہنا یا اللہ گناہ دے دے نیک جان انتے تو جان حضور گناہ گار انہ لے گناہ گناہ گار جو مغشر میں فریاد کریں گے اچھا کہہ دیو سبحان اللہ گناہ گار جو مغشر میں فریاد کریں گے حضور آ جان گے دکی یا کھڑ گے آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے آیا ہمیں آیا ہوں سرکار کہیں گے سجدے میں ہوگا سر کھل جائیں گی ظلفیں سجدے میں ہوگا سر کھل جائیں گی ظلفیں حضور اپنی امت باس سجدہ فرمان کدے واسطے تکیدی بارگچ سارے بولو جدن حضور دنیا تیار ادھن بھی سجدہ کی تھا ساری زندگی امت واسطے طویل سجدے فرمائے تکیام تکیامت دنیا سرکار امت واسطہ سجدے چسار رکھنگے اللہ دی بارگچ گناہ گار دی بخش دی فریاد کرنگے ساڑی بخش دی گال کرنگے بس دعا کرو اسی حضور دی نظر وے چاہ جائیے حضور دی نظر وے چاہ سجنہ کدی سوچی آئیے اج جوان بھڑا اے سب شانہ لبیانے تے میرے مصطفیہ دا صدقہ لبیانے وگرنا مکہ دندر ایک منڈی لگ دی سی او تھے بزورک بندے وڈیرے بندے نلام کیتے جان دے سن ایران یمن یمامہ دے لوک آکے خرید دے سن تے نوجوان منڈا اپنا پیو وے چندے باپ وے چندے لوکو اچھے ٹلے تے کھلا مانو تے سر تے اپنے دبٹال مانو اللہ کے مکہ دا نوجوان کافر اپنی مانو فروخت کر رہے ہے اے میرا نبی آیا حضور نے فرمایا ماں پیو نلام نہ کرو پیو دا چیرہ وے کھو اللہ کعبہ وے کھندہ سواب دے گا رب نے جنت ارش مولد بنائی میں ماد دیا پیرا دے تھلے رکھ لوکا کلمے پڑھنے شروع کر دیتے سرکار کنی ماں نو عزت ملی کنی باپ نو عزت ملی کنی شوقت ملی ہاں بلکہ دھیان نو زندہ درگور کیتا جارہے بچیا نو زندہ درگور درگور کیتا جارہے تریخ دیا کتاب جک حاضری دینا رہی پورا پیر تھلے نہیں لاندہ پیران دا پبا پنجل لگا کے ٹردان سرکار دی بار گچ آیا عزور نے فرمایا دخیا کی گالی جی پورا پیر تھلے کی انہی لاندہ آمدہ سونیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کو لبیا ڈرنا کدلے میرے پنجل سال دی بچی زندہ دفن در گور کی دیا او دا دنو کدی خیال دی آیا آمدہ سونیا جی دو بچی دا خیال ہوندہ میرا دل خون دی امزور ہوندہ جی سندر رہنگ دے کھڑی ہو جان دنے اللہ دے نبی نے فرمایا اے دا گیا من دے تیری زندگی دی ساری ہسری دی خبر اے میرے غلام بی ٹھینے انہ نو واقعہ ماجرہ سنا دے سی کی میں کی میں تو اپنی بچی لے کی اپنی بچی نو زندہ در گور دفن گی دائی آمدہ سونیا زمان جہلی اسی مہا دا مقام نی زی بہ اخترام در گور دفن کر رہے ساں حضور میرے گر دی اندر انو والا ایک مہمان سی میں اپنی بیوی نو آگ گیا میں ایران یمن یمام دی اندر سفر تجار تجار رہی آمدہ میرے گر دی اندر انو والا ایک مہمان اگر بیٹا پیدا ہویا انہ پال پوست جوان کر لئی اگر بیٹی پیدا ہوئی انہوں زندہ در گور دفن کر دئی آمدہ میں حکم دے چلا گیا پانچ سال ایران یمن یمام جت تجار کر دا رہی آمدہ پنج سال دو بعد واپس لوٹ مکی آیا اپنے مکہ دروازہ کٹ کٹ آیا کھلیا دروازہ اندر انہیں یا کیا تیری بیٹی میری بیٹی انہوں میں جنم دیتا آمدہ میں ہندے تی نو حکم دے گیا سال اگر بیٹا پیدا ہویا پال پوس کے جوان کر لئی اگر بیٹی پیدا ہوئی زندہ دفن در گور کر دئی تی نو میرا حکم یاد نہیں سی اگو دی بیوی بول کی اندھی اے تخیہ من اترا حکم یاد سی فرم کی کر دی میں ایک مہا سا میری اندر ایک مہام تا ہے پر تہو کی جانے مہا دی مہام تا کسی چیز دا نام مہا دی مہام تا دنیا دی لالش تو پاک مہا دی مہام تا دنیا دی بنا وڑ تو پاک مہا دی مہام تا دنیا دی سجا وڑ تو پاک مہا دی مہام تا دنیا دی ہی رست پاک اے لوکو جنہوں دنیا بے کسی جگہ تے سکون نہ آیا بے او با اپ دی محبت لے گے اپنی مہا دے قد مہا دے نال فرما دی تا آئے 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 حضور نے فرما دہیا پھر اندھا اکم اپنی بیوی نو بڑا گسی ہو گیا میں نو آئے تو تے میری نکٹ واد تی رشتے دار جکڑی شکل صورت لے کے جام رشتے دار میرے متلک کیا کھڑ گئی علا کے دے لو کی کہن گے کل سادیاں بچیاں زندہ نال دفن در گھور کر دار رہی آج یدی اپنے گھر در بچی زندہ جب محید مجود ہے تو تے میری نکٹ واد دی جلدی گر ہو نہیں گسل کرا بچی نو ساف لباس پہنا میں خون نہیں دفن گر کیا اپنی عزت بحال کر گا اوڈی بیوی نے ہاتھ بن لے اے تغیاء میری بچی نہ لے کے جائیں میں بڑے نازا نہ لپا لیا بڑے لاتا نہ لپا لیا میری بچی نہ لے کے جائیں اوہ دنیا والی ماما نو دیاں پڑیاں پیاریاں گھون دیاں نہیں دیاں میں اپنا ہار دوک سوک ماما نال شیئر کر دیاں آج دنیا دا دست ہو رہے جی دو دیاں نو ٹوران لگن او دو بہا دی کفیت بھی عجیب مہا دی کفیت بھی عجیب اوے لو کو سن لو آج دو آنو دا بت فکر دے ریاں گھر ویچ دیاں جے اینا نال پیار کر یا جے ای آج نہیں تا کل اینا اڈاری مار جانی دیاں پرایاں گھو دیاں نے کم خاج کر دیاں اینا گھلو گھر ویچ کمی پیشی ہو جائے اینا نو اچی نا ڈانٹیا کرو اینا دے دل بڑے نرم و نازق ہوتے اینا نوجوان بیٹھے یا تو آنو میں دابت فکر دیاں گا او بینا برامہ دے سائے دے تھلے جی دو رین او دو بڑیاں خوش نہیں دیا نہیں کل پتا نہیں اگلے گھر جان سوکھ لپے کے نا لپے کم از کم جی دو وال دین دے سائے دے تھلے رین برامہ دے سائے دے تھلے رین او دو دے مسکران دیا رین خوش رین اپنیا بینا نال پیار کریا کرو زرہ توجہ دیا حاج حضور نے فرمایا دخیا فیر آندہ یا کال اے انہوں نہیں گسل کر آ او میرے ڈر دے مارے بچی نو نخلان واس لائے گئی او دنیا والی آ میری بیوی نہ لے گسل کر آ بچی ماں دا رونا بے کیا دی اے ماں کی گلے آج تیرا عجیب نخلان آج تک تو اجدہ نہیں نخل آیا کدی نخلان خدی رونی کدی سین اللہ لئی نی ماں دست رون دی وجہ کی ماں دل ہی دی جمد ران دی نی بچڑی اے تو کی جان تیرے نل کی بی تن والی آج حضور نے فرما یا فیر آند آقا میری بیوی گسل کر آگ کپڑے پہنا آگ باز مچ لہ بیٹی بی رو آند آئی میں آگ آگ بیا بچی نو پاز تو پکڑیا میری بیوی آگ 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 میری بچی نہ لے کے جائیں میں پڑے لائٹن بول یہ نہ لے کے جاؤ میں تیری کنیز دی تر خدمت کرا گی میری دین آگ جا ہک نہ سنی گس ہو آگ آگ میں بیوی نو تک مار آگ بچی لے کے دروازیوں بار آگ بار محلی بار مکہ دیا اوچ پہاڑ یا چڑھ گیا آگ میں جہا کہ کڑا کھوڑنا شروع کی تا بچی آگ بیوی بابا پانچ سال تو بعد آئے آج آگ میند مشکت والا کام شروع کر لی اے میری اپو اے نہ کر نہ اے کام کل کر لیں چل گھر چل آرام کر لیں عزور نے فرمایا تا خیال تینوں بچی دے بولا تا خیال نہیں آیا ارزی کر دے نہیں آیا میں انوا خیال پچھ اٹھ کے بیٹھ میں گڑا کھو تا ریا آندھا جی تو میں اتا گڑا کھو لیا چیرے تے پسین کپڑے پسین نل پھر گئے آندھا میری پچی نے میرا پسین وکھ یا اٹھ کے کریم آئی کریم آکے میرے کندے تے آندھا ہاتھ رکھ یا سر تو بٹ ڈالا کیا دی اے پاپا رک جا لیا آمد رب پسین ساف کر ریا میری ابو وہ ایک تیرے چہرے دیکھ نا پسین اے بابا چل گر چل یہ باقی کم کھل کر لئیں حضور نے فرمایا تا خیا تینو بچی دے جمل یاد محب دا کوئی احساس آندھا نہیں آقا میں زہور دار آواز نل گھر جو والی آواز نل بھولیا بچی سہم گئی میں آکیا پچھے اٹھ کے بیجا جا کے ایک پتھر دے پھے گئی آندھے میں گڑا کھوتا ریا آندھے جی تو میں سہارا گڑا کھوت کے بار نکلیا میں بار نکل کے بچی نو آواز ماری بچی بول دی اے بابا نام مٹی بابا اے میری ابو پتھر لی زمینی دنیا والے میں طریق مکہ جو پڑھ رہی اٹھاؤ طریق مکہ دا ہی آدھی بیٹی آندھ بابا تو مٹی ڈال لے دی چپ پتھر اے میری ابو میرے سردے پتھر لگ دے لیں اے بابا نہ کر اے میری ابو دیا نا لیں جی دا سلوک دیا نا لیں کری دا منو لے چل میری ماں رون دی خونی انتظار کر دی خونی اے ایک نا سنی مٹی ڈالی جا رہی آندھ جی دو دی نا زیادہ پچی تھن سے گئی چھوٹا جی آقاد چھوٹے چھوٹے ہاتھ اینج بچی نے جوڑ لے تے جوڑ کے اینج ہوتا کی تے تے بول کی آندھی اپو پھول میں تی منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائیں داب دنس کے جائیں تسلی نہ لے جائیں صرف ایک سوال ایدہ جواب دے جا اے لو کو ٹک یا رک گیا بچی نے ہاتھ جوڑ رہ دنیا والے آج میری تیری بیٹی کسی چیز دی فرمیش کرے ہاتھ جوڑ گئی بہا اب دک لے جب بھٹن آ جائے گا ہاتھ کھول کی آکھ گا نہیں بیٹی ہاتھ کیوں جوڑ نہیں ہاتھ تیو کڑیا جوڑ جن ن دے سی دا تے پیو ن خو من جڑیا مجدی مو جان دی آنے میں دنیا دے بڑیاں بڑیاں دی آنے جن دے پیو چلے گئے نے برام آنے نا تے جب دے رہی دی آنے پر پرا کدھی پو دے پیرا مارن ہی نہیں آئے کدھی بینا دی خبر نہیں لئی ایسے پغیرت پرا بھی دنیا پھر لو کو ایسے بھی دیکھ نے جیڑے بینا کو لو بینا دی خدمت کر کر کے اپنی یا بینا دیا دعا مارن مارن دی رہی دی نے ادرات بچی نے ہاتھ جوڑے آئے نہیں ہاتھ جوڑ کیا دی اے میری اپو صرف جاندیاں جاندیاں کہ کل دس جاؤ دکھی یا روک گیا بچی ہاتھ جو ہوڑ کے پتا کی پوچھ دی اے بابا اے دے دست آجا آخر تیری بیٹی دا قصور کی اے بابا کس جرم دی سزائے کیوں زندہ در گھور دفن کر کے جار پھر مٹی پان لگ بیا صحابہ نے گل سنی سارے صحابہ دی اکھا نم ہو گئی یا حضور پاک دی اکھا نم سرکار نے بولنا دا خیال آندہ نہیں آکا میں مٹی ڈال کے تا پتن اس کے تسلی نہ لائیا میری بیوی بیوی درواز دیکھ لو کے بی رو آندہ جی دو میں گیا او منو اندھی دست میری بیٹی کی تھی 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 میں کیا زندہ تفن در گور کر آیا اور رو وے کر لائے آخر مہاں مہاں دے مہاں گھو دی آندہ میری بیوی کنے دن رون دی رہی چپ کر گھان داریا جی چپ کی دی پتھر دل بن گئی نہ بولے نہ غصے نہ جواب کسی غلطہ دے حضور سانو دے بچیاں دے مقام دا پتا نہیں سی مہاں دے باپ دی شان دا پتا نہیں سی ایتے تسی آئے ہو تسا دا سی باپ دا چیرہ بے کھو کھا بے کھن دا سوا بے تسا دا سی آؤ لو کو رب جن نت ارش مولاد بنائی جن نے لین اے احمد یا قدم نل چی مٹ جائے اسی بچیاں نن نلام کرنے سا تسا دا سی آؤ کو بچیاں نلام نہ کرو بچیاں زندہ دفن درگور نہ کرو اے دیا زخمت بن کہنی اللہ دیا رحمت بن کے اندھیان نے حضور سارا کرم تو آڈا ہو یا اس کرم کا کروں شکری کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمغہ لمغہ ہے مجھ پر نبی کی ادا دوستو اور مانگوں میں مالا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا آج جنوی مرحب جنوی عزت شان مرتبہ شوقت لبے سب حضور دا صدق لبے بارہ نبی نور شریف آرے ملا شریف دا جشن منانا کہیں جے سنو میرے لو فجر فجردی نماز ادا کرنی ہے آقو سبحان اللہ اس تو بعد درود و سلام پڑھ دیا رہنے درود و سلام پڑھ نے کوئی ڈھول جو مکہ نہیں کرنا کوئی واجہ نہیں بجانا کوئی شور نہیں ڈالنا درود و سلام پڑھ نے قرآن بھی تلاوت کرنی ہے اللہ دا شکر ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر سانو افضل نبی ادا فرما آئی جشن ملا دے جلوس ویچ شامل ہونے باب وضو رہنے ملا شریف دے جلوس ویچ باد اب ہو کے چلنے موٹر سیکل دے بین محضب طریقے نہ چلانی گڑی دے بین محضب طریقے نہ رہنے جلوس دے نال نال چلنے درود سلام پڑھ دیا رہنے پھر جمعت مبارک دا دن جی دو جمعت دی ازان ہو جت تھے جلوس والے کہنے جمع پڑھ نے جمع ادا کرنے نماز جمع ادا کرنے پھر جلوس شامل ہو جانے پھر اختتام ہوئے گا دعا شامل ہو اپنی دعا اپنے واسطے دعا کرو اپنے ملک واسطے کرو مسلمانہ واسطے کرو پوری امت مسلمہ واسطے کرو کشمیر بسینیہ چچینیہ راک فلسطین شام غزہ برمد مسلمانہ دی ازادی واسطے دعا کرو لنگر کھاؤ اور پھر اثر دی ازان ہو نماز پتا سارے دن دا تیرا درود واسلام پڑیا کدھلے ادھے وچو چاند لفظ قبول ہو گئے اکھ لگ گئی کدھلے دیدار مصطفیان صرف ہو جائے رہنہ بابوزو ہو کے درود واسلام پڑنا اور اپنیا بیٹیاں بہنان ماما بیغمات کرا چاکھو باب پردہ رہن کاروچ رہن کوئی بار پہاڑی ویکھن نہیں جانا ارجانی فہاشی دے ہر قسم دے محول تو اجتناب کرنا ہے اے ساڑھا مزاج نہیں کتی دور دے اے پردے چوبار نہ انہوں کو باب پردہ کہا رو درود و سلام پڑ دیا رو نماز قائم کر دیا رو اللہ تو عددہ بیرحمت اللہ نزول فرمائے اللہ تعالی عمل دی تفیق عطا فرمائے محمد ویسد جن ساتھی نے اللہ سارے اندھی خیر فرمائے عزت بر کتاب فرمائے وما علیہ اللہ بلاغ مبین شکریہ